اور میں نے دونوں کو یہ کہا اور جب میری پرائیورٹی تھی میں نے ان سے دخواست یہ کی کہ بحریہ روم کے اندر جو ریفیجیز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی انسانیت کے اوپر ایک دھبا ہے اور روس میں تو اپنا یورپ میں تو بہت سارے ظلم دیکھے ہیں بہت سارے فوبیاز دیکھے ہیں بہت ساری آئیسولیشن دیکھی ہے جینو سائیڈ دیکھی ہے پاکستان اس وقت شور مچارا ہے ہیڈ سائیڈ کا امکان ہے ہندوستان میں میرے رشدار پریشان ہیں مجھ سے بات نہیں کر پاتے یہ کیفیت ہے ہندوستان کی تو یہ جو ایکانومسٹ ہے اس نے پسلے جنہوں مضمون لکھا اگر آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں کتابوں کے شوقین ہیں تو لہٰذا یہاں یہ گفتگو کر کے مجھے مزہ بھی آتا ہے اور جو پنجابی میں کہتے ہیں سواد آتا ہے تو ایکانومسٹ نے یہ لکھا کہ تقریبا چار آشاریہ دو بلین یورو یوروپ خرچ کرتا ہے لیڈین کوزگارڈز کو اور بہت ساری ایسی تنظیموں کو کہ ریفیجیز کو یوروپ گھنے بھی مد دینا اور وہی رسالہ یہ لکھتا ہے کہ بچوں کا اغواہ ہوتا ہے بچے وہاں بیچے جاتے ہیں عورتیں ریپ ہوتی ہیں لوگ مارے جاتے ہیں جیلوں میں سڑتے ہیں اور یہ باقاعدہ ایک سپانسرڈ انداز سے ہو رہا ہے جب ویتنام کے اندر جو کچھ ہوا میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انسان کے ذہنوں کے اندر باعث ہے اور ہپاکریسی بھی ہے اور ہمیں یہ پردے ہپاکریسی کے چاہت کرنے پڑیں گے اگر ہم انصاف چاہتے ہیں دنیا میں دنیا میں اس وقت موریلٹی والا انصاف نہیں ہے ایک کتاب میں آپ کو مینشن کرتا ہوں ہیومین اس کا تعلق یہ سیمیل موین کی ہے ابھی دوزار اکیس میں پبیش ہوئی ہے اور اس کے اندر اس بات کی تلاش ہے کہ امن کے لیے کمیٹمنٹ کیوں نہیں ہے دنیا کا بڑی خوبصورت انداز ہے اس کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ٹول سٹوئی مثال کے طور پر روس کی روس کی فوج میں شامل ہوا جنگ دیکھی اور اس نے دیکھا کہ عجیب ماجرہ ہے لوگ مر رہے ہیں لوگ دفنائے جا رہے ہیں نہیں لوگ مر رہے ہیں بدگو آ رہی ہے بیٹل فیلڈ سے پھر ایک سفید جھنڈا اٹھتا ہے کہ آج امن ہے آج سیس وائر ہے لوگ نکلتے ہیں لوگوں کو دفن کرتے ہیں اور پھر کل سے پھر شروع ہو جاتے ہیں بندوق سے لوگوں کو مارنا تو ایک مومنٹ شروع ہوا جس کے مارٹن لوتر کنگ بھی اس میں گئے کہ امن ہونا چاہیے دنیا میں امن ہونا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مومنٹ شروع ہوا جو آج ساتھ چل رہا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور دنیا کے لیے تکلیف دے ہے اور وہ ہے ہیومین وار کانسپٹ آف ہیومین وار کہ زیادہ لوگ نہیں مارو امن نہیں کر رہے پورا زیادہ لوگ نہیں مارو ظلم مت کرو پریزنرز آف وار کے اوپر جنیوہ کنونشن ہے یہ قانون ہے یہ کرنا ہے مگر آپ مسلسل وائلیشن دیکھیں اور عجیب تضاد ہے کہ اگر ریفیجی یورپین سوائل پر آ گیا تو اس کو ہمارے قوانین کا پابند ہم ہو جائیں گے لہذا ہمارے قوانین سے دور رکھو ہمارے قانون الگ ہیں سیویجز کے قانون الگ ہیں اندیز ورڈز میں اپنے پاس سے نہیں استعمال کر رہا ہوں یہ افریقہ کی جنگوں کے اندر استعمال ہوا یہ جب ریڈ انڈینز کے خلاف جنگوی تو بھی یہی کہا گیا کہ یہ تو سیویجز ہیں ان کو ایکسٹرمنیٹ کرنا چاہیے ایک اتبار سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ دنیا کو سوچنا پڑے گا یہ موریلیٹی سے آری دنیا جو ہے یہ انسانیت کے یہ تکلیف دے اور یونائیٹڈ نیشنز اور یہ ساری جو انسٹیوشنز بنیں آپ دیکھ لیجئے کہ جنگ کے اعتبار سے یہ صرف یورپ کو ہینڈوی کرتے رہے اور باسی جگہ آنکھیں میچ کر سب کچھ ہوا اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ قانون ہمارا لگ جائے گا تو وانتانوں میں بھی بری جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی قانون نہیں چل سکتا یہ تزادہ must be very painful to all of us to all of humanity and therefore we should envision a time and an era where some morality a morality of humanity not necessarily of religions should be important اور میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ دور نہیں ہے کیونکہ اب تو بڑے بڑے فلسفی بھی اس بات کو کہنے لگے ہیں کہ یہ جو DNA بیسٹ انٹیلیزنس ہے اس کے آگے دوسری انٹیلیزنس آ رہی بڑا کانسپٹ آف وار کافی بدلتا جا رہا ہے ہیومین وار کا کانسپٹ اس انداز سے سیل کیا جائے گا کہ اگر ڈون وارفیر ہے تو ہم مارک کر لیتے ہیں صحیح بندہ مارا جاتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ صحیح بندہ بھی نہیں مارا جاتا اور کون کس کو حق یہ پہنچتا ہے کہ بغیر کسی کو ٹرائی کر کے آپ اس کو مار دیں کس کو حق پہنچتا ہے کب یہ حق لے لیا گیا لوگوں کے تمہاری قوم پر کوئی حق نہیں اس بات کا کب اگر کبشwerk موسیقی